موسیقی موسیقی گجرپ آجawia موسیقی جنگا موسیقی موسیقی اندام میرےitä موسیقی نوید کینن ہے بھئی آپ کون سے آئے ہو میرا تعلق اسی شہر سے ہے اس شہر سیالکوٹ سے کیا کرتے آپ میں خدمت کرتا ہوں ساتھ میں میرا ایک بزنس ہے چھوٹا سے اچھا آپ اپنے یہاں پہ ہمارے جتنے نوجوان نسل ہیں آج کی انہیں کیا میسیج دے رہا چاہیں گے کہ وہ خدا کے کلام میں اور اپنے کام کاش کو کس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ اوپر آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے جو بچے ہیں نوجوان ان کو تربیت کرنی شاہیے ان کو بائی من قدس کی تلین دین شاہیے اور اس کے بعد چرچ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ چرچ جو ہے یا پاسٹر صاحب جو ہیں یا سنڈے سکول کے جو بچے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ان کو ان کی تربیت کریں کلام کے مطابق اور کلام جو کچھ کہتا ہے ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اس راہ پر چلیں جو کلام کے مطابق اپنی زندگی برسر کر سکیں اور میں آج کس دور میں حاصل پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور بالکل پازیٹیو کریں اس کو بالکل بھی نیگٹیو نہ لیں کیونکہ اس نیگٹیوٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں تو میں یہاں پر آج کلام حق کے اس پلیٹ فارم سے میں ان تمام نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنی راہیں درست کریں کلام کے مطابق اپنی زندگی کو برسر کریں تاکہ آپ اس زمین پر ایک زوراوٹ زندگی گزار سکیں اور خدا آپ کے ہر ایک کس کام کو برکت دے سکیں اور خدا ہر ایک کس سٹیپ جو آپ لیں اس میں خدا آپ کو برومنگ کریں اور سرفراز کریں میری یہ دعا ہے تینکیو سو مچ مسیح میں آپ کی اسلام پہ جی آپ کی بھی ہو بھئی آپ کا نام کیا ہے جی میں پاسٹر سائمن سوہیل ازر سیالکورٹ سے میرا تعلق ہے اور جیزرز ریال کنگ منسٹریز کا فونڈر اور چیئرمن ہوں بھئی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس میں کام کرتے ہیں مجھے آلماسٹ ٹونٹی ایٹ سے تھرٹی ایرز ہو چکے ہیں خدمت میں اچھا آپ آج کے نوجوان نسل کو کلام کے حوالے سے ان کے پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی جڑے کس طرح سے اپنے ریلیجن میں اپنے کلام میں مضبوط ہو سکتی ہے اور کس طرح ہمارے جو آج کے نوجوان اسپیشلی وہ کیسے اوپر آ سکتے ہیں اور اس دنیا میں اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں اگر آپ کلام کے تعلق سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیسے نوجوان یا خاندان بلڈ اپ ہو سکتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم اگر بچے کو بچمند سے کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہ اپنے بڑا پیتاک اس کو نہیں بولتا تو یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور راہ کے لئے روشنی ہے میں چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ کلام کے مطابق کریں ان کو کلام گھر میں جو کچھ ماں باپ کو کرتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں وہی پھر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو کلام کے تعلق سے یہ ہے کہ بچوں کو بچمند تھے ہی کلام سکھایا جائے جیسا خدا کا کلام اگر قرآن احضر نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا تھا کائنوں کو اور بنی اسرائیل کو کہ اپنے بچوں کو کلام سکھائیں اور وہ بڑا پہ تک نہیں بولتے تھے تو آج کی اگر دوسرا آپ کا سیکنڈ یہ قویسٹن ہے کہ نوجوان کس طرح بلڈ اپ ہو سکتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ محنت کریں سٹڈی کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے پڑھنا بہت ضروری ہے اور جب آپ پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں تو پھر خدا اس میں آپ کو بلیس کرتا ہے سپنا کیا کرتے ہیں میں ہاتھ سوائیف ہوں آپ کے حزبن جو ہے وہ پاسٹر ہے تو آپ آج کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں جو گھر میں ماں بہنیں ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ اپنی زندگی کس طرح سے خدا میں بہتر بنا سکتی آج کا جیسے وقت چل رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام دعا کریں پر پاک علام کو پڑھیں اور پاک علام کی باتوں کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کریں اور اسے ہی ہے کہ اسے ہی ہماری جو ہے ننجات ہے اور اسے ہی ہے ہماری زندگی بہتے طریقے سے چل سکتی ہے Thank you so much